کہ کپڑے اترے کیوں تھے؟ آئے وہ بتانا ضروری ہے وہ یہ ہوا یہ تھا کہ اگست 1990 میں میں نے ایک خبر دی تھی کہ محترمہ بینزی بھٹو کی حکومت کو برطرف کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو میں نے جب خبر فائل کی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی نیچے سے ریسپشن سے کال آئی کہ کچھ لوگ آپ کو ملنے آئے ہیں تو میں نیچے گیا جب تو جناب انہوں نے میرے پر کمبل ڈالا اٹھایا اچھا تھا کسی ونٹر میں آئے تھے وہ آپ کے پاس نہیں اگست میں اچھا اگست میں جی کمبل کمبل ڈالا ہے کمبل ڈال گے انہوں نے مجھے گاڑی میں ڈالا اور لے گئے اور یہی پہ کئی قریب ہی زفر علی روڈ ہے اچھا وہاں پہ لے آئے وہ اور جناب انہوں نے جناب مجھے کہا کہ یہ جو تم نے ابھی خبر فائل کی ہے ابھی خبر چھپی نہیں تھی صرف فائل ہوئی تھی صرف فائل ہوئی تھی فائل ہوئے بھی کوئی دو ڈائیگنٹے ہوئے تھے وہ یہ کہاں سے ملی ہے خبر تمہیں سورس بتاؤ تو میں جناب بڑا ینگ جنرلسٹ میں نے کہا صحافی اپنا سورس نہیں بتایا کرتے ایک چپیڑ ادھر سے آئی ایک ادھر سے آئی اس نے کہا سورس بتاؤ میں نے کہا جی میں سورس نہیں بتاؤں گا ادھر سے ایک کو سننایا اس کے بعد ان کہا سورس بتاؤ میں نے کہا میں سورس نہیں بتاؤں گا پھر انہوں نے وہ نا ادھر وہ چیز اپنے نکل ڈسٹر جس میں پہن لیے اہنی مکہ اور وہ سر اس نے میری پسلیوں میں جب مارا تو مجھے دن میں تارے نظر آگئے تو کافی مارا تو میں نے کہا نہیں میں نے سورس اب جو سورس ہے وہ میرے دماغ میں آرہا ہے میرے یہاں کو کسان میں دھوم رہا ہے اور میں اس سے باتیں کر رہا ہوں کہ انکل آپ کا نام بتاؤں یا نام بتاؤں بتاؤں یا نام بتاؤں انکل اس طرح ہاتھ بند کے میرے ساتھ سامنے کھڑے تھے بیٹا میرا نام نہیں بتاؤں تو اس کے بعد پھر سار انہوں نے میرے کپڑے اتارے پھر نے میری کمیز اتاری پھر میری بنیان اتاری پھر انہوں نے میری پینٹ اتار دی سورس بتاؤں اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے دوبارہ نو کی تو میرا انڈرمیر بھی اتار دے گا تو میں نے سوچا کہ میں کیا نام بتاؤں تو سورس کو پروٹیکٹ بھی کرنا تھا بلکل بلکل میں نے ان کو ایک غلط نام بتا دیا اس زمانے کے ایک بہت مشہور منسٹر تھے آچھا تو اسے انہوں نے کمبل پاہت تھا میں نے مجھے سمجھ آگی کہ یہ کون سا اتارہ ہے جس نے مجھے اٹھایا ہے اور وہ منسٹر صاحب جن کا میں نے نام لیا ان کا کافی قریبی تعلق تھا اس اتارے کے ساتھ بلکل تو میں نے ان کا نام لے دیا جیسی میں نے ان کا نام لیا تو وہ بندہ باہر گیا واپس آیا آگے کہتا ہے پہلے دسنا سینا تو اس طرح میری جان چھٹی میر صاحب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سوپر انٹیلیجنٹ برین تب جاگتا ہے جب صرف انڈر ویر رہ جاتے ہیں زندگی میں ایسے کئی مراحل آتے ہیں آپ کی زندگی میں جب بدن پر صرف انڈر ویر رہ جاتا ہے تو پھر آپ کی ذہانت جو ہے وہ بہت کام کرتی ہے آپ کو زندگی بچانے کے لیے اور انڈر ویر بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے یہ بہت ہی میں کہتا ہوں کہ امپریسیو بات ہے کہ واقعی 35 ایر پلس کریئر کے اندر حامد میر صاحب نے ہمیشہ has stood his ground no matter what اور نہ ہی آپ کا کبھی کچھ سکینڈل بنا ہے نہ ہی آپ پہ خیر کانٹرویورسیتیں چھڑی دیو نا مگر واقعی آپ کا کبھی کوئی سکینڈل ہی نہیں بنا نہیں الزامات بہت لگتے ہیں میرے پہ اور ابھی بھی لگایا جاتے ہیں لیکن کبھی کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں آیا اور اس سے مجھے زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ میرے پہ پہلے الزام لگایا جاتا تھا کہ میں CIA کا اجنٹ ہوں پھر الزام لگایا ہے میں RAW کا اجنٹ ہوں پھر میں KGB کا اجنٹ بن گیا کبھی میں Taliban اور Al-Qaeda کا اجنٹ بن جاتا ہوں کبھی میں ISI کا اجنٹ بن جاتا ہوں دیکھ کدھی ٹریول اجنٹ نہیں بنے یہ سارے الزامات جویں ٹریول کرتے رہتے ہیں با خدا اگر میر صاحب ٹریول اجنٹ بن جاتے تو ہم ان سے منٹی کارلو کی ٹکٹ بنواتے عالم پناہ منٹی کارلو جانے کی جرت نہ کیجئے گا وہاں پہ آپ کے سارے کپڑے اتر سکتے اتنے بڑے جنرلیس کی لائف کتنی دفیکلد ہوتی ہے ان کی لائف پہ تو ایک فلم بننی چاہیے ایک انڈیا کے بہت بڑے فلمکر ہیں بڑے مشہور ہیں وہ ایک دفعہ پاکستان آئے اچھا تو وہ مجھے ملے تو آتے ساتھ ہی انہوں نے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا ایسے ایسے یہ میں عشبت صاحب ہوں گے آگے چھٹو نا آگے چلو تو تھوڑی دعا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرے ہیں آپ پہ فلم بننی چاہیے آئے تو میں نے کہا اچھا پھر تھوڑی دعا کہتے ہیں آپ پہ فلم بننی چاہیے میں نے کہا جی فلم اگر مجھ میں بنے گی تو انڈیا میں چلے گی نا کہتے ہیں ہاں تو میں نے کہا مجھے پہلی لوگ کہتے ہیں تم انڈیا نے جنٹو اور تھپا لگ جائے گا رہنے دو جناب مجھے نہیں فلم بننی آپ نے آپ پہ سوپر آور کو آگے پڑھاتے ہیں اور ایک سوپر آواز کو دعوت دیتے ہیں خواتین و حضرات she has a melodic voice please welcome پریسے فاروق hi پریسے welcome to the show thank you so much for having me مجھے ایک بات تو بتائیے جی گوگلی آج کھیلیں گی یا دوسرا یا ٹپ ٹپ کیا کرنے والی ہیں آج آپ سوپر آور میں مجھ بھی کھلا لیں میں کھیل لوں گی آو گوگلی دنڈا کھیل آپ کی سریلی آواز ہے آپ کی بہن کی بھی بڑی سریلی آواز ہے دونوں میں سے زیادہ کس کو ملتے ہیں well I'm more of a I'm a different artist than Damia ٹھیک ہے I don't compare myself to her because I'm a song producer basically اچھا you are میں اپنے گانے خود بناتی ہوں تو I'm less I can't say that I'm more of a singer I'm more of a composer lyricist song producer and then a singer it's more like that ٹھیک ہے so you're overall a package ہاں a package yes Damian Sir Singerے کی پی میر صاحب ایک وقت تھا جب آپ کے شو میں عمران خان صاحب اس طرح بیٹھا کرتے تھے جس طرح نجم سیٹھی صاحب کے سامنے میرے میں میں منا مطلب ہے منیف فاروق صاحب پھر کیوں ہے منیف فاروق صاحب بہت اچھے جنرلسٹ ہیں اور میرا خیال ہے ان کو آپ عمران خان صاحب سے نہ ملائیں عمران خان صاحب ایک بہت بڑے سیاستدان ہے منیف فاروق صاحب تو وہ بھی اسی طرح میرے شو میں آگے بیٹھتے تھے جب راجہ پرویدہ شرف صاحب پرائیم میسٹر نہیں تھے تو وہ بھی اسی طرح آگے بیٹھتے تھے تو اس سے پہلے بھی بہت سے پرائیم میسٹر میر زفراللہ جمالی چوشجاد حسین سارے آگے بیٹھتے رہے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں کوئی انوکھی چیز نہیں ہے اور منیف فاروق کو اب بیچ میں کیوں لے کے آئے ہیں اور تو میں نے پتا ہے میں دنڈی مار لی سی میں مار لی سی میں دنڈا مار رہے نہیں صاحب آپ کی محبت میں ہم رات رات بھر جا گے ہیں تخیل کی گہری چھیل کی تہ سے موٹی نکال کر آپ کے لئے کچھ لکھا ہے اگر اجازت ہو تو پیش کر پلیز موسیقی 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 جدو جمو کشمیردہ کرم نظارا جدو جمو کشمیردہ پیندائے پولے کامنوں آمد میردہ کرم نظارا جدو جمو کشمیردہ